اینڈیا نیوز اور اسی لئے آپ کی سہت کے فکر کرتے ہوئے ہم نے خاص کارکرم ہیلو ڈاکٹر کی شوات کیے اگر آپ کو یا آپ کے پریبار میں کسی کو بھی سواستے سمبنیت کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمارے خاص شو میں ڈاکٹر سے سیدھے بات آپ کر سکتے ہیں آپ ویکسین یا پھر کورونا سے سمبنیت جانکاری بھی ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں اپنے سوال بھی ان سے سیدھے پوچھ سکتے ہیں تو کورونا کی تیسری لہر کے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہیں ہریانہ سرکار بھی الیٹ موڈ پر ہے سرکار کی اور سے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں یہ گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے ٹاسپوس کا گٹن کیا گیا ہے ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اپکرن اور دوائیوں کے سٹاک کے نگرانے کی جا رہی ہے عام لوگوں کو سواستے سویدھائیں سموچے طور پر مل پائیں اس کے لیے پختہ انتظام کیے گئے ہیں بیڈ، آکسیزن اور ونٹیلیٹر کے سنکھیاؤں کو بڑھایا گیا ہے ساتھی اسپتالوں کو بھی ندیشت کیا گیا ہے ڈاکٹر، پیرامیڈکل اسٹاف کی نئی بھرتی کی گئی ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے کوشش یہی ہے کہ سب کو سموچت علاز مل پائے کئی زیلوں میں آکسیزن کے نئے پلانٹ بھی لگائے ہیں جس سے کہ اب آکسیزن کی دکت نہیں آئے پریشانی نہیں آئے پانیپت اور حسار میں پانسو پانسو بیڈ کے اسپتال بنائے گئے ہیں لوگوں کی سویتھا کے حساب سے ساتھی انہیں تیاریاں بھی کی گئی ہے جس میں آنات بچوں کے لیے بھی سرکار کیورٹ سے کرونا کال میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ ہریانہ سرکار نے باز سیوہ یوزنہ کے شروعات کی ہیں باز سیوہ یوزنہ میں بچوں کو بھی سیدھا لاب مل پائے اٹھارہ سال تک کہ آنات بچے جو ہیں ان کو پچیس سو روپے مہینہ دیے جانے کی یوزنہ ہے پڑھائی سمیت دوسرے خرچوں کے لیے بارہ ہزار روپے سالانہ ملیں گے ہر بچے کے نام پر پندرہ سو روپے ہر مہینے زمہ ہوں گے تاکہ بچے کی سارسنبھال اچھے سے ہو سکے اکیس سال تک کی عمرہ ہونے پر یہ راشی بچوں کو دی جائے گی جو بچے کرونا کال میں آنات ہوئے ہیں جن کے مادہ پیدا کی دے کنیدھن ہو گیا کرونا کے دوران اور گریب پریواروں کو پانچ ہزار روپے کے آرٹھیک مدد دی جا رکھی ہے آپ کو بتا دیں کہ ستائیس لاگ گریب پریواروں کو مفت اناز کا وطرن کیا جا رہا ہے جس سے کسی کو بھی اناز کی کمی نہیں آئیں اور ساتھی ساتھ لوگوں کو خادیان اپلت کروانے کی یوزنہ نومبر دو جار اکیس تک گریبوں کو مفت اناز ملے گا اسپتالوں میں کرونا مریضوں کا علاز بھی مفت کیا گیا ہے تو آخر کار کوویڈ نائنٹین علاز کو عائشمان بھارتی عزنہ سے بھی جوڑا گیا ہے اسپتالوں کو سدریٹ کیا گیا ہے ویبستاؤں کو سدریٹ کیا گیا ہے لوگوں تک علاز پہنچ سکے اس بات کا خیال سرکار رکھ رہی ہے ساتھی ابھی جو موسم چل رہا ہے وہ اور کرنا کا خطرہ دونوں ہمارے لئے ایک بڑی پریشانی چنوتی ہے اس کو لے کر کے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ان سے آپ کا پریشہ کروا دوں ڈکٹر سنجیر تھاپر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اپچے کے ساتھ دیکشک ہیں ریواری کے اور ساتھی ساتھ ڈکٹر پارول مہلا ہمارے ساتھ ہیں ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈکٹر ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اس خاص کارکرم میں ہیلو ڈکٹر میں اور ساتھی تمام جو ہمارے درشک اس وقت کارکرم دیکھ رہی ہیں ان سے بھی ہم آگرے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی طرح کی کوئی سمسیہ کسی طرح کی کوئی جانکاری آپ چاہتے ہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں اور سیدھے ڈکٹر سے آپ رائے لے سکتے ہیں سب سے پہلے شروعات ڈکٹر سنجیر تھاپر صاحب آپ ہی سے کریں گے یہ جو موسم ہے بدل رہا ہے ساتھی ساتھ کرونا کا خطرہ بھی ہے کتنی بڑی چنوٹی ہے لوگوں کے سامنے اور خود چکستہ ویبھاگ کے سامنے بھی جی سر جو یہ کرونا کام چل رہا ہے جو پہلے یہ لہر آئی تھی پرش لہر آئی سیکنڈ لہر آئی وہ میں کافی زیادہ دکت آئی آکسیزن کے لے کر اور باقی سارے چیزوں کو لے کر کہ ہمیں ایکیوپینٹس کو آکسیزن کو مریجوں تک کیسے پوچھایا جائے مریجوں کے کیسے اچھی دیکھ بار کی جائے سب سے زیادہ اہم سوال تھا کہ سب خصوص کیا جائے تو اس میں جو سرکار کے جو نیم تھی ان کو بتایا گیا کہ آپ مارسک لگا کے رکھو سورسلسل سمنا کے لکھو اب تھرڈ لیر کے لیے جو ہماری جو تیاریاں ہیں جو روپے ہیں سرکار کی طرف سے پوری طرح سے ہم تیار ہیں ہمارے یہاں اوکسیزن پلات لگا دے گئے ہیں ہمارے جو ریواری شہر ہے ریواری میں ہم نے پانسو لیٹر پر منٹ کا ایک اور ایک ہزار لیٹر پر منٹ کا ایک دو اوکسیزن پلات لگا دیئے ہیں جس سے جو تھرڈ لے رہا ہے اس میں ہمیں یادہ سویدان دے سے بلکل ڈکٹر سنجیت حپس جی آپ نے بتایا کہ کیسے جو انتظام ہے سواست محکمہ کہ وہ لگاتار کیا جا رہے ہیں لوگوں سے بھی لگاتار سواست محکمہ پیل کر رہا ہے اور ڈکٹر پارول محلہ ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر پارول جی جو یہ موسم ہے دیکھیں دوہری پریشانی ہیں لوگوں کے سامنے ایک تو موسم کا پریورتن ہو رہا ہے اور دوسرا کرونا بھی گیا نہیں ہے تو سابدھانی ہمیں کیا برتنی چاہیے خاص طور پر اس موسم میں اور کرونا کو لے کر کے بھی اچھلی کرونا تو کبھی گیا ہی نہیں تو جو سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوویڈ چلا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے اور ایسا لگتا ہے سب چیزوں کو اور پرستکیوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ رہے گا تو جو کرونا کے لیے ہم پہلے دن سے ہی لیتے تھے وہ ہمیں ہمیشہ اور صدا ہی لینے پڑیں گے ایسے اچھا بھی ہے ہمارے آس پاس کرونا کے لیے اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جن سے ماسک لگانے سے سوشل ڈسٹینسنگ سے بچا جا سکتا ہے تو جب اس چیز کا ہمیں فائدہ ہی مل رہا ہے تو اس کو پرمنینٹلی فالو کرنے میں کوئی نقصان یا کوئی حانی نہیں ہوگی اگر آپ ایک مسک لگا لیں گے تو آپ کے لیے فائدے مندی ہے جو آج کل کٹنے کٹائی کی وجہ سے اتنا دھوان اتنا پردیوشن ہو رہا ہے اس سے بھی بچ سکتے ہو چیز کی بارت پرابلمز ہوتی ہیں اس سے بچ سکتے ہو تو جو سب نورمز پہلے ہم لوگ فالو کرتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کے ماسک لگانا ان سب چیزوں سے کووڈ سے دور رہا جا سکتا ہے اب جیسے پیوہار آ رہے ہیں کوشش کی جائے کہ ہم کم سے کم کراوڈڈ پلیسز پر جائیں اپنے پریوار والوں کے ساتھ گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے پورا دو سال ہم لوگوں نے لگوگ گھر بتائیں ہیں پریوار کے ساتھ جو کہ ایک بہت اچھی فیلنگ بھی تھی بانڈنگ سٹرانگ ہو گئی فیملیز میں جو کہ پہلے شاید کہیں نہ کہیں کمی تھی تو ہر چیز میں ہم ایک برا نیگٹیو آسپیکٹ کیوں ڈھونڈیں پوزیٹیو ڈھونڈنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے بلکل ڈکٹر پارول آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں ہیں ایک تو نیگٹیو نہیں ہونا لیکن ساتھ ساتھ سابدھانی اب برطنہ بہت ضروری ہے تیوہاروں کا سیزن ہے ابھی دیکھیں نوراترہ اور ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو ویجے دشمی کا تیوہار اور اب آگے آنے والے دنوں دیوالی تو ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بازاروں کی طرح بھی رکھ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لاپرواہ کی بھی برطتے ہیں دیکھیں جانا ضروری بھی ہے کیونکہ سب چیز سب چیوہار منانے ضروری بھی ہیں تب ہی اہمیت ہوتی ہے ہماری فیملی کی سب چیزوں کی بٹ سابدھانی کے بنانے ماسک لگائیے سوشل رسٹینسنگ کا پالن کریے وہ بہت بہت ضروری ہے ہاں یہ بہت مہتپون ہے اور ساتھ ساتھ سب درشکوں کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہئے کہ اگر آپ نے سابدھانی نہیں رکھی تو یہ چیوہار جو ہے وہ پریشانی میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں یہ بہت گمیر بات ہے اور اگر ہمارے کو سبی تیوہار بنانے جی تو آپ کو باہر نکلنا نہیں چاہیے آپ کو خود ایک ذمہ دار ناغرک بننا چاہیے کہ بھی مجھے بخار ہے مجھے ذکھام ہے میں گھر پر ہی رہوں باہر نہ جاؤں تاکہ میں انفیکشن کسی اور ہونا دوں تو یہ ذمہ واری ہر وقت ہر سمیں سرکار نہیں نبھا سکتی یہ ذمہ داری ہم سب کو مل کے اٹھانی پڑے گی تب ہی ہم اس بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں بلکل ڈکٹر پارول آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے ڈکٹر سنجید حپر اگر ریواری کی ہی ہم بات کر لیں تو وہاں پر ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں چکسہ مہکمے کی طرف سے جیسے کہ اسپطالوں میں ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگو ملیریا اور جو موسمی بیماریوں کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں کیسے ہم فرق کریں کہ کورونا کے مریض ہیں اور کورونا کو لے کر ابھی ریواری میں کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں جی جو ریواری شہر میں ہم نے جو فیور کے پیشنٹس آ رہے ہیں یادہ ان کے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ڈینگو کے پیشنٹس ہیں یادہ ڈینگو کیسز نہیں کر رہے ہیں اس سمائے پہ اور کورونا کے دو ابھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور اس میں کوئی بھی کیس نہیں آیا ہے پچھلے دس بار دنکاتو رپورٹ میں یہ ہے کہ ایک بھی کیس نہیں ہے ابھی ریواری میں ہو سکتا ہے آگے لہر کے لیے جو بھی آگے کورونا کے سیدائیں گے اس کے لیے ہم سجا جائے گئے جیسے ہی کوئی کورونا کے سیداتے ہیں یہ آنا شروع ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہم نے وارڈ بنا لیا ہے تھرڈ لیئر کے لیے پیڈیٹس کے لیے ایدہ بتایا گیا کہ بچوں کے لیے بیات دکتتا سکتی ہے ہم نے پیڈیٹس کے하죠 بنا دیا آگے بنا دیا آگے پیڈیٹس کے لیے پیڈیٹس کے لیے چھوٹے پیڈ töٹ لگا دیا اور پیڈیٹس کے لئے ہم لپس اور اچھی اکپیپنٹس ہیں اور ہمارے دکٹر ہیں ibe یہ خفصی اس کے لیے اس کے لیے مچھدانیاں جو مچھروں کا وجہ بند اس کے اس کے در مچھدانیا ہے سب چیز ہے اس کے جو مچھر جو پروف ہے جو ہم نے وارڈ بنائے ہیں الگ الگ سے اس کے لئے الگ سے ہی ہم نے جم کیا ہے کہ جو اب فیور کیسیز آ رہے ہیں کہ الگ سے جام اور کیا ابھی کورونا کے کیسیز وہاں پر آ رہے ہیں آپ کے ریواری میں اور باقی جانکاری آپ دینا چاہیں آکڑے گر آپ کے پاس ہیں تو ہم تھوڑا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو موسمی بیماریوں کی کتنے کیسیز ابھی اس وقت آ رہے ہیں جی ابھی جو کورونا کیسیز ابھی نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں لگ بگ ایک ہزار ٹیسٹیز ڈیلی چل رہی ہے کبھی 900 کبھی 1200 اس سے بھی یاد ہو جاتی ہے کئی بار تو پورے ریواری جیلے کی جیسے ٹیسٹنگ چلتی ہے تو ہر جگہ ہر ڈیسٹک میں تیسٹنگ ہرانہ میں چل رہی ہے ہمارے یہاں رواری میں کوئی کیسی بھی تک پوزیٹیو نہیں ہے رواری اپنی ہماری لائب ہے جو مولکلہ لائب ہماری کام کر رہی ہے اس میں جو تیسٹنگ چلتی ہے تو اس میں ابھی تک کوئی کوئی پوزیٹیو نہیں ہے جو فیبر کیسیز ہیں وہ دیلی بڑھ رہے ہیں اس میں ہماری جو سنکھا ہے وہ دیلی کے 100-100-100-100 cases پر دی آ رہے ہیں وہاں اس میں بھی یہ فیبر کیسیز بڑھنے کے اشنکہ ہے جو باریس کا موسم تو بیسے چلا گیا لیکن یہ جو بے موسم باریس ہے نا یہی سب سے زیادہ اسی دوران لوگ بیمار ہوتے ہیں یا تو وہ بھیگ جاتے ہیں یا پھر جو وائرل کئی طرح کے ہیں تو وہی سب سے بڑی پریشانی ہے یہ والا موسم بڑا خطرناک مانا جاتا ہے اور بڑا ٹیپیکل مانا جاتا ہے عام لوگوں کو بھی تھوڑی سابدھانی بڑھتنی چیئے روکر پارول آپ نے کئی باتوں کا ذکر تو کیا لیکن بہت سارے سے لوگ ہم نے دیکھے جو چاہے دہشرا کے سمیے کی بات کریں یا پھر نوراتا کے سمیے کی بات کریں بازار میں بھیڑ بھارڈ والے علاقوں ہیں بینا ماسک کے اور ان سے جب پوچھو کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں لگا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دونوں ڈوز لے لیے ہیں تو کیا دونوں ڈوز لے لیے ہیں کہ بہتر بھی آپ سنکرمیت ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں کوویڈ ویکسینیشن کوویڈ سے بچانے کی گیارنٹی نہیں لیتا نہ ہی کبھی لی نہ ہی کسی ویکسینیشن کمپنی نے اس کو پروو کیا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو کوویڈ ہو سکتا ہے بٹ اس کی سیویریٹی یا اس کا جو اثر ہے وہ کم رہے گا بٹ نہیں ہوگا ایسا کسی نے نہیں کہا تو اپنا بچاو اپنے ہاتھ میں ہے میں تو سب سے یہی اپیل کروں گی کہ ماسک ضرور لگائے اور بہت بہت انیوار رہے ہیں ماسک تو آپ کو لگانا ہی لگانا ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ ماسک ہی ہماری سب سے بڑی دیکھیں سابدھانی ہے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے جیسے کی بات کی پسلے لگاتا ہے دو سال سے ہم اس کو سن رہے ہیں کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی دھیان رکھنا ہے ماسک بھی لگا کے رکھنا ہے اور ڈکٹر سنجیو تھابر بھی یہ بتا رہے تھے کہ کیسے ان کا ویباغ جو ہے پوری طرح سے سکریے تابر صاحب کیا ابھی جاگ رکتا بھیان کے طور پر بھی آپ کام کر رہے ہیں ریوارڈی میں اور جو چکستہ محکمہ ہے پوری ہریانہ میں اگر ہم بات کریں تو کورونا سے اور موسمی بیماریوں کی طور پر کیسے جاگ رکتا فیلا رہے ہیں آپ اس کے لیے آئی سی ایکٹریٹیز کی جاتی ہیں جیسے ہم نے ہر جگہ ہولڈنگ لگائے ہیں ہر جگہ جہاں پوری منٹ پلیسی ہیں جسے بس ٹینڈ ہے ریلو سیشن ہیں ہر جگہ ہولڈنگ لگائے سکتا ہے دائی دے منایا جاتا ہے سبتہ میں ایک بار دائی دے مناتے ہیں ہم سب جگہ اپنے ٹنک کیا ہے پول اور پنکے جو بھی ہماری پانی کی جگہ ہے وہ سکھا دی تاکہ مچھر کے پر اپنے جگہ کام ہو اس کے لیے جو لوگ کو جاگر کیا جا رہا ہے ہمارے جاہ سے اس میں جو ہمارا ہوسپیٹل ہے اس کے اندر ہم نے لگا رکھا ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں جو ہمارے کونسلرز ہیں ان کو کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے ساوڈانیاں بڑھتی ہیں کیسے کام کرنا ہے تاکہ اور کسی اور کو آگے یہ بیماری نہ ہو بلکل تو لوگوں کو لگاتا ہے جاگرود بھی کیا جا رہا ہے سواستر محکمے کے اور سے ڈکٹر پارول ایک سوال میں آپ سے دراصل جانا چاہ رہا تھا کہ اب اس موسم میں بہت ساری موسمی بیماری ہیں تو ہی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو بخار اور گلہ خراب جیسی دکتیں عموماً ابھی آ رہی ہیں چاروں طرف ہم دیکھیں تو دس میں سے دو تین لوگوں میں اس طرح کی مل جائیں گی اور ان کا بھی سنکرمن شاید بڑھتا ہے اور ان سے بھی سادھان رہنے کی ضرورت ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کو بخار آ گیا تو وہ اپنے آپ بھی گھر پر دوائی لے لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے دراصل اگر کسی کو بخار آ جائے تو کیا کیا جانا چاہیے اور کیسے اعتحاد بڑھتے ہیں دیکھئے پہلے بھی جب COVID بہت پیک پہ تھا تو اس سمیں بھی سب کو یہ ہی گیان مل رہا تھا کہ آپ کو اگر کوئی فیور یا گلہ خراب یا کسی پرکار کی کوئی انسیکشن نحسوس ہوتی ہے کوشش کریے گھر پر ہی رہیے سمپل پیراسیٹمول یا دولوں کی گولی کھالی جیے فیور کے لیے کیونکہ جو اس پرکار کی انسیکشن ہوتی ہیں یہ یوزیلی ویرل انسیکشن سیل فرمیٹنگ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اور جو ورنگ سائنس ہوتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ الٹی لگ جانا یا دست لگ جانا سانس میں کسی پرکار کی بکت آ جانا یا پیٹ میں بہت درد ہو جانا کوئی ریشز یا کوئی شریر میں کہیں سے بلیڈی ہو جانا ایسے کوئی بھی ورنگ سائنس میں آپ دکٹر کو ضرور وزید کریے کیونکہ یہ ساری انفیکشنز ٹرانسمنٹنگ ہوتی ہیں ایک سے دوسرے میں فیل سکتی ہیں تو جیسے کہ ہم ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریے گھر میں ہی رہیے سٹے اٹھ ہوم سو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے لاغو ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ سمپل بیماریاں ہر سال آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں پر ان کے لیے ہوم کیر نمبر ون ہے کوئی کامپلیکیشن جیسی چیز سامنے نظر آئے تو اس کے لیے ضرور ڈاکٹر کے پاس وزید کریں لیکن ڈاکٹر پارول کیا سامانی سے بخار بھی کورونا ہو سکتا ہے اس موسم میں ہمیں اس بات کو لے کر کے سامنے نظر آئے کہ کیا جب بھی بخار ہو جائے اور سردر دورستری کے پریشانی ہوئے تو کیا کورونا کی جانچ بھی ہم کروائیں دیکھئے کوویٹ جانچ کوئی مانگ دیکھی نہیں ہے بٹھاں آپ اپنی پرکوشن کے لیے اپنی پریوار والوں کی پروٹیکشن کے لیے کروات سکتے ہیں بٹھاں یہ پہلے بھی ہوتا تھا گھر میں وائرل ہوتا تھا ہم بولتے تھے کہ بچوں کے یا بزرگوں کے پاس تھوڑے زیادہ دھیان سے کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے ہر کسی کو دو دن کے بخار میں کوویٹ ٹیسٹ کرانا ہے بٹھاں اگر آپ کو بخار ایکسٹین کر رہا ہے فو یا فائیو دیز سے زیادہ ہو رہا ہے آپ کا ریکاور نہیں کر رہا کونٹینیوسلی ہائی گریڈ فیور چل رہا ہے تو ایسی ستی میں ٹیسٹ کروانے میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو فائدہ ہی ملے گا کسی پتار ڈاکٹر سنجیت ہابر صاحب ٹیسٹنگ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے کرونا کو لے کر کے اگر کوئی آپ کے ہسپتال میں آتا ہے تو وہ ٹیسٹ وہاں پر کروا سکتا ہے یہ بلکل ہم جو ٹیسٹنگ تھی وہ چالو ہے جیسے پہلے چل رہی تھی اسی سمیں اسی پرکار چالو ہے ڈوٹے لے گی ہوئی ہے پیرامیڈک سٹاکھ کوئی بھی آدمی یادی فیور ہے کوئی ٹیسٹ پرنا چاہتا ہے پاسکتا ہے اور وہاں جو ٹیسٹنگ چل رہی ہے وہ یہاں نہیں بلکل صرف سلوستال میں نہیں باقی ساری جگہ بھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے ہماری سی ایسیز پہ پی ایسیز پہ بھی چل رہی ہے ابھی جو بھی ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں اسے بھی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ جدھی کوئی بھی ابھی بھی کرونا کا محلی جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ سکیں اور جلدی سے اس کا نپٹانا کر سکیں تاکہ اس کو الگ کر کے اس کو اسیلیٹ کر کے ہم آگے کرونا کو نہ بڑھنے دیں ڈکٹر سنجید تھاپر جی ہم تھوڑا سا یہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر کرونا کے ٹیکے کے امباد کر رہے ہیں تو کتنے پرتیشت لوگوں کو آپ کے ریواری میں ٹیکہ لگ چکا ہے دونوں ڈوز لگ چکی ہے اور کتنے لوگوں کو ایک ڈوز لگی ہے جی پرس ڈوز کے تو بہت اچھا وہ ہے ہماری ریواری میں لوگوں نے اچھا روزان دیکھایا کہ کافی لوگوں نے لگایا لگ بھگ 90% ہم نے کور کر لیا ریواری کو پرس ڈوز میں اور سیکنڈ ڈوز میں ابھی ہم 60% پہ پہنچے ہیں کوئی بات نہیں وہ تو ٹائم کے ساتھ جیسے یوگ آساب سے ہو جائے گا بات اچھا ہے ہمارا ریواری میں 90% میں نے کوئی بات کیا تو جو انجیکشن ہے ویکسنیشن ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی سب کو ضرور لگانا چاہیے تاکہ آگے جو کرونا آئے تو اس میں یادہ ہمیں اس میں کمپلیکیشن نہ آئے کوئی بھی ایسی چیز ہے جدی ویکسنیشن لگایا ہویا ہے تو ہماری بوڑی کی ملیٹی ثوری ٹھیک ہے کرونا کے لیے تو ہم کرونا سے بات ہوں اسےerہ کرونا سب سے بڑی بات ہے جو مطلب ہر آدمی جائے اور ہمارے ہاں تو 14 ہمارے 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 آپ دو کہ ingen ہمارے چلائی 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 جس میں کچھ پہنے بینفیٹ ہوا اب نینٹی پرسند تک پہنچ گیا ہے آکڑا ہمارا تو لگواز ہم اس میں ریپریشن کرنے میں سب ہو جائیں اور اس کے لیے مطلب پہلے ہمیں ریسٹریشن کروانا پڑتا تھا پھر جو ویب سائٹ پر ہی ہمارے کو ٹائم ملتا تھا اس کی ضرورت نہیں اب آپ کے سیدھے وہاں پر جا کر کے ویکسین لگوا سکتے ہیں جی 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 پہلے یہ تھا کہ ویکسین کروانے میں تو ریسٹریشن کروانے کے باد مدد پس جاتے ہیں تو ہم ریسٹریشن لگاتے ہیں ابھی کچھ نہیں کرنا صرف ادھارکار یا کوئی بھی اپنا پینکار ایڈنٹی کار کوئی بھی ایڈی لے کے اپنی آپ سیدھے پون سکتے ہو سیدھے جا کے وہیں پوریٹر پہ آن لائن ریسٹریشن کر دیتے ہیں وہیں جی 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 جاتا ہے اسی سمیں ہی انجکشن لگا پر ستھو یہ پورا پروسیدر ہی مشکل سے تینچہر منٹ کا ہے دکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک درشک جڑ رہی ہے رانی جی دلی سے میں پون کر رہی ہے سواغت ہے رانی جی آپ کا انڈیا نیوز ہریانہ پر کیا سوال آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں دکٹر صاحب سے ہلو خان جی آپ کے آواز بیچ میں بریک ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں پھر سے آپ بولیں ہلو رانی جی ہاں بتائیے میں جان سکتے ہیں جو دکھا رہے ہیں تی وی میں یہ کہ سچے کی بچوں چھوٹے بچوں کے لیے یہ کہنا میں سٹیڈی وغیرہ کا خرچہ کیسے مجھے کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کس کے بارے میں چھوٹے بچوں کو لے کر کے آپ سن پائیں ڈکٹر سنجیت آپ پر رانی جی کا سوال جی چلو چلو یہ جادہ کلیر سوال نہیں ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے بارے میں آگے کیا پرکوشن کرنے چیز ہے کیا چیز ہے آگے کرونا کی لہر کو لے کر چھوٹے بچوں بارے میں کیا چیز ہے میں تو یہ سمجھ پایا ہوں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بھی چیز نہیں آئی ہے سامنے پر یہ ہے کہ جو تھرڈ ڈیر ہے اس میں یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو یادہ خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی مطلب ہمیں تیاری کرنے چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو ماسک لگاؤ اور سوشنیشنیس بنا کے رکھو اور ویکشنیشن کرواؤ اس سے ہی اچھا مطلب یہ کرونا خطر لگ سکتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے ابھی یادہ لہر جو آنے والی بتائی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں میں خطرہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی بھی کیس ایسا ابھی نہیں آیا ہے سامنے باقی جو آگے آئے گا اس کے لیے سے تیار ہے کہ ہی دیکھو ایسا ہوگا تو صرف ہمیں پریکوشن ہی رکھنی ہے کہ ہمیں کچھ بھی ایسا کرونا میں جیسے ہم پہلے پریکوشن رکھتے آئے ہیں کہ کئی بیڑ بار میں جانے سے بچے ماسک لگا کے رکھیں اپنے سوشنیشنیسی کا پارن کریں ہاتھ دویں وہ چلائی جائیں گے کیا کوئی ایسا انسٹکشن آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس جی 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 اب جو انسٹکشن ہیں کہ آگے چھوٹے بچوں کے لیے آئے گا ابھی ویکشن تو نہیں آئی ہے بٹ یہ آئی ہے انسٹکشن ہمارے بھی بتایا گیا تھا کہ جو چھوٹے بچوں ان کے بھی ویکشن اپلوب ہو گئی ہے اور آگے بچوں کو بھی لگائے جائے گی ویکشن جو بارہ سٹھارہ سال تک کے بچے ہیں سب کو انجیکشن لگا سکتا ہے جو نئی ویکشن آئے گی یا جو بھی ویکشن کی ڈوز منای جائے گی اس کے حساب سے ان کو انجیکشن لگائے گا ان کو انجیکشن لگا جائے گا تاکہ یہ بھی ویکشن ہیٹ ہو جائیں اور آگے ان کو کرونا سٹھارہ کم ہو جی ڈکٹر پیرل آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گی جو رانی جی کا سوال تھا کہ چھوٹے بچوں کو ہم کیسے بچائیں دونوں ہی باتیں ہیں دیکھیں کورونا سے بھی بچانا اور موسمی بیماریوں سے بھی ان سے بھی بچانا اور جب اسکول کھل گئے ہیں بچے واپس اسکول جانے لگے ہیں اور ایک سمسیا یہ بھی ہوتی ہے بچوں کے سامنے کہ وہ زیادہ دیر تک موپر ماسک نہیں لگا کر رکھ سکتے ہیں تو وہ غلطیاں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں بچانا ہے بسکلی میں یہی بتانا چاہوں گی کہ بچوں میں بھی کووڈ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا اور کچھ سٹیٹس میں کچھ سٹیز میں کچھ کنٹریز میں دیکھا بھی گیا ہے بہت ہاں دیفنیٹلی اس کی سیویریٹی جو ہے جو اس کی گھمبیرتا ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو آڈلٹس جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اب جیسے فائزر بائیوٹیک نے ویکسینیشن ٹویلویئرز اوڈر چلیرن میں اپروف کر دیا ہے اور بہت دیشوں میں ہو بھی رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی ہوپ ہے کہ جلوی ہی فائیوئر پلس بچوں میں بھی ویکسینیشن شروع ہو جائے گا بہت تب تک بچوں کو وہی پرکوشن پولو کرنے ہیں جو آڈلٹس کو کرنے ہیں بہت اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بولا بچے ماسک نہیں لگاتے جو کہ بلکل ٹرو ہے ہمیں ان کی دھیان رکھنا ہے کہ ان کا امیون سسٹم جیسے کی امیونیٹی بہت سٹرونگ رہے اچھا کھانا پینا رہے ہلٹی جیسے کھائیں تاکہ ان کی شریر کی خود کی شمتہ اچھی ہو کہ کسی پرکار کی انسیکشن سے لڑ سکے زیادہ سے زیادہ پروکٹر ریپیٹر ہانڈ واشنگز کریں باقی سکولز بہت اچھے طریقے سے ہانڈل کر رہے ہیں اس چیز کو وہ لوگ بھی بہت سوچال دسٹنسنگ پلس ماسک یوز سانیٹائزر یوز کا پریوک کر رہے ہیں باقی اپنے خود کی جو باڈی ایمینٹی ہوتی ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسیکشن سے لڑنے کے لیے اس کا دھیان پیرنس کو یہی رکھنا ہے کہ اپنے بچے کو خوراک اور بوجھن پوشٹک دے تاکہ ان کا اپنا باڈی سٹرونگ بن سکے سب بیماریوں سے لڑنے کے لیے اور اس سے بہت زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا صرف یہی ہے کہ کوشش کریں بچے ماسک لگا کے رکھیں ان کو انکاریج کریں ان کو اس چیز کی پوزیٹیف سائٹ دکھائیں کہ لگانے سے ان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان کے لیے کچھ جس طرح سے آج کل بہت اچھے کارٹون ماسک اور ترہ ترہ کے آ رہے ہیں تاکہ ان میں انپرس ڈیولپ کو اس کو لگانے کا اور ان کی پچھرز کلک کریں ان کو یہ سمجھائیں کہ وہ کتنے سمارٹ لگتے ہیں with a mask تو اچھی سائٹ دکھائیں گے تو بچے جل سمجھ جاتے ہیں اور بڑوں سے زیادہ اچھا سمجھ بلکل اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر پر اپنے بچوں کو ہم کورونا اپپریٹ بیہیوئر سکھائیں ان کے جیون میں ہمیں لانا ہے اور اس بات کو ہمیں جان میں رکھنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ رانی جی کو اپنا جواب مل چکا ہوگا اور ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے رمیش جی ججل سے میں پھون کر رہے ہیں رمیش جی سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر اپنا سوال پوچھئے سر یہ لوگوں اپنے گاؤں میں جو ہمارے شکول ہیں وہیں سب اکھل چکے ہیں اور سارے بچے کنٹینیوز آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ساو دانی رکھڑین کی ویچین تیار ہے یا لگیں گی یا سر ہمیں کیا کرنا چاہتی ہے کیشے بطلب کیوں وہاں تو بچوں کا کو زیادہ اب میں نے کوئی لگ رہا کوچھ جہا تھا دیار رکھ رہے ہیں سکول والے جی اس کے لئے ہمیں کھا جمیواری ہیں جو بھئی ہمیں دیار رکھنا چیہیں نہیں تو وہاں تو سکول میں تو سب ایسے گھوم رہے ہیں میں جی ایسا لگ رہے ہیں سر کوئی ماسک بھی نہیں لگا رہا ایسے ٹیچر ہے وہی خود ماسک نہیں لگا رہے اچھا رکھے سنجی جی ایسا ہے جو سکول کھول چکے ہیں ان کے سکول دیگئے ہیں کہ کرونا سے پچھنے کے سارے کام کرنا ہے جیسے مسک سب بچوں نے لگنا ہے جو بھی جیسے بتا رہے تھے کہ سب بچوں کو سمجھایا جائے کہ مسک لگا کر رکھیں اپنا مسک لگا کر رکھیں گے تو سوشل رسل سنسیم لگا کر رکھیں گے ایک ایک بینچ پر ایک بیش پر رکھیں بیٹھائیں بچوں کو کرونا کا جو بیوار ہے وہ ٹھیک رکھیں جیسے ہاتھ دونا ہے مار بار ہاتھ دویں جیسے کئی چیز کو ہاتھ لگنا ہے سوشل سنسیم بنا کر رکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو یہ کرتے رکھنی ہے تاکہ یہ چیزیں اس میں پیدا ہو سکول والوں کا اسٹریکشن دی گئی ہے کہ جدی کوئی بھی سکول کھولتے ہیں تو سرکار کی طرف سے اسٹریکشن ہے کہ ان کو اپنے کورونا کے نیو موقع پارلن کرنے کے تحت ہی سکول کو کھولنا ہے آدمج نہیں دککتا ہے گی بعد میں جدی اگدم سے کورونا آجاتا ہے تو سکول کھولنے بعد اگدم سے پیال جاتا ہے ابھی تک تک تورونا کیسیز نہیں ہیں اس لیے سکول کھول رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں بات سکول والوں کو دی انسٹریکشن ہے اور پیرینٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو بیجے ہیں اپنے بچوں کو جو کورونا کے بارے ہیں بتا کے کسی سے ماسک کو لگا کے رکھنا ہے ماسک کو اٹھانا نہیں ہے سکول میں جانے کے بعد بھی اور جو سوشل جنسی بنا کے رکھنی ہے اور کسی چیز کیا ٹچ نہیں کرنا بنا کسی بات کے ٹچ مت کرو اور جب بھی جاؤ کچھ بھی کام کرنا ہے الگ سے پہلے کچھ بھی کام کرنا تو اپنے ہاتھ دونے ہیں یہ بات تو ہمیشہ ان بچوں کو بتا کے رکھو جو بچے سکول جا رہے ہیں تاکہ آگے کورونا سے بچا جا سکے جو ٹچرز ہیں اسٹریکشن دیتے ہیں جو سکولز ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹریکشن ہیں کہ گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سکول تب ہی کھلے رہیں گے جب تک یہ کورونا کے نیموں کا پالن کریں گے یا کورونا کا نیموں پالن نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر آدھکاریوں دوارہ آگے کوئی بھی ایکشن دیا جا سکتا ہے ایسا اس میں لیکن رمیج جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ججر کے علاقے جو سکول ہیں وہاں پر کورونا کو لے کر کوئی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے تو رمیج جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا جواب مل گیا ہو گیا اور ہم اسی بات کو کہہ رہے تھے کہ ڈکٹر پارول بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں اپنے گھر پر بچوں کو اس بات کو لے کر کے تیار کرنا ہی کرنا ہے اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے کہ کورونا ابھی ہمارے جیون سے نہیں جانے والا ہے تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہم سکھائیں کہ چاہے آپ کو کوئی کہیں یا پھر نہیں کہیں موہ پر ماسک لگا کر کر کے رکھنا ہے کھانا کھا کر کے رکھنا ہے اور سادی سادھ پارول جی اس میں آپ کو جوڑنا چاہیں گے کہا جا رہا تھا کہ اگر صبح سے ہم اگر بھاپ دلائی جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے دیکھئے بھاپ کا فائدہ تو ہمیشہ سے رہا ہی ہے جو ویسے common barrel infections ہیں جیسے common cold ہو گیا یا اس موسم بدلنے کے ساتھ اس ٹائم پہ لوگوں کو bronchitis یا chest infection بہت common ہے اگر ہم regularly nebulize یا mask کرتے رہیں گے تو I think that will help in some other way صرف COVID ہی نہیں اور بھی infection سے بچائے گا بہت ہاں دیکھئے ہر چیز کو excess میں کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی warning sign نظر آتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی symptom نظر آتے ہیں تو ہی اس کا استعمال کریے everything of excess is also bad so under کرنا بھی غراب ہے زیادہ کرنا بھی غراب ہے تو بیٹر ہے تب ہی استعمال کریے جب آپ کو کوئی symptom یا آپ کو کوئی ایسا بچے میں دکت نظر آنے لگے کہ بھئی شاید اس کو کوئی زکھام نہ ہو جائے یا کچھ ٹائپ سے symptom تب ہی استعمال کریں زیادہ نہیں کرنے کی اور میں تو یہ ہی کہتا ہوں پارو جی کہ اگر تھوڑے سا بھی symptoms نظر آئیں تو ہمیں اپنی نزدی کی سواستے کے اندر پر جا کر کہ ڈاکٹر کو ضرور دکھا لینا سو آپ کو precautions لینے چاہیے بٹ سب کچھ اپنے آپ سے مت کریے ڈاکٹر کو نرنے لینے دیجئے کہ کیا آپ کے لئے صحیح ہے اور کیا غلط جی بلکل آپ ٹھیک کر رہی ہیں ایک اور درشاک ہمارے ساتھ ہے کرشن لال جی پنچکلا سے میں فون کر رہے ہیں کرشن جی بہت بہت سواگت آپ کا اپنا سوال پوچھئے کرشن جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہلو ہاں سن پا رہے ہیں آپ سوال پوچھئے ڈاکٹر صاحب سے اور ایک میں نیویدن کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو تھوڑا س کم چل رہی دینگو دینگو کا بہت چل ہے میں نے پیچھلے بارے بھی کھون کیا تھا اچھا ڈینگو سے کیسے بچے ہیں ڈاکٹر سنجیت آپ جی جواب دیجی آپ دینگو کے لکشن کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سنجیب جی ڈینگو جو ہے وہ مچھر کے کٹنے جو مچھر ہے کسی ڈینگو کا کٹ لیتا ہے اس کے بعد اس کے پیٹانو جس ہوتے ہیں وہ کسی سرست مریز سرست بند آدمیوں کٹتا ہے تو اس کو ڈینگو ہو جاتے ہم ڈرکٹر پارول آپ اس پہ جوڑنا چاہیں گی ہم بلکتو جوڑنا چاہوں گی بیسیکلی ہمیں سب سے پہلی ملتے ہیں مارکت میں ان کا استعمال کریے اور کوشش کریے زیادہ موننگ ارلی اور لیت جیسے ارلی ایوہنگ ہوگی ہیں جیسے شام ہونے سے پہلے اس ٹھائم باہر نہ نکلیں پورے کپڑے دالیں جیسے فل لیگنگ سب بچوں کو بھی اور خود کو بھی یہ پرکوشن لینا اپنا خان پان اپنا سواستے بنا کے رکھئے تاکی آپ کو کوئی انفیکشن ہو تو آپ کی اپنی باڈی بھی اس سے لڑنے کی شکتی رکھے صرف میڈیسن کے سہارے نہیں آپ خود کا سیلف انیون سسٹم بھی اچھا ہو تاکی آپ اس تاکی فائیٹ بیک درسکتے جی اور پارول یہ کہا جاتا ہے کہ دینگو کا مچھر دن میں زیادہ کاٹتا ہے کیا صحیح بات ہے اور اگر کسی کو دینگو ہو گیا دینگو کی لکشن کیا ہے کیسے پتا چلے کہ دینگو ہوا اس کے بات کیا کر چا دینگو شروع تو سیمپل فیور کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے تیز بخار ہو جانا ایک سو دو ایک سو تین اس طرح سے تیز بخار ٹھن لگ کے بھی چڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دینگو کے بخار میں آپ کو کمزوری محسوس ہونا ٹانگو میں درد ہونا سر میں درد ہونا پیٹ میں درد ہونا یہ لکشن بھی ہو سکتے ہیں بہت بہت دھیان رکھنا ضروری ہے کہ دینگو کے بخار میں پانی liquid کی ماترہ بہت اچھے پرکار سے اور زیادہ amount میں لینا چاہیے کیونکہ بیسیکلی اس میں جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہمارا 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 سکتے ہیں اس سے ہم دینگو ریلیٹید کامپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں دینگو میں صرف ایک امپورٹن چیز پلیٹ لے گھتنا نہیں ہوتا جو کہ میں بار بار بولوں گی کیونکہ ہر جگہ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے میرے لیول 40 سے اوپر ہے تو اپ بلڈ گاڑا ہے پانی کی ماترہ کم ہے بہت ضروری ہے اس لیول کو 35 سے نیچے کریے تاکی پانی تاکی آپ کے پلیٹ لیٹ اور نہ گھٹیں دیکھئے اگر ڈنگو انسیکشن ہوتا ہے پلیٹ لیٹ 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 کتنے کم ہوں گے یہ آپ کی اپنی بوڈی تیہ کرتی کچھ لوگ روٹی کھانی بند کر دیتے کہ روٹی کھانے سے پلیٹ لیٹ کم ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہے نومل پوشٹک کھانا لیجیے جو آپ کو پسند ہے جو گھر کا بنا ہوا ہے سوچ بوجل ہے ساتھ کم سے کم 3 سے چار لیٹر ماترہ میں پانی کا سیون یا پیر کوئی بھی لیکوڈ جو آپ کا پسندیدہ لیکوڈ ہے جیسے لمکا فروٹی ناریل پانی جو بھی پسند بھیک چارچ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے پروٹین رچ لیکوڈ لینے سے بہت فائدہ ملے گا پروٹین رچ روٹین میں چیزیں کھاتے ہیں وہی کھائیے کیونکہ آپ اگر کوئی نئی چیز دنگو کے دوران یا کسی بھی بیماری کے ٹائم کھائیں گے جیسے کیوی کھالو بیل پترکا جوس پیلو یہ لے لے چیزوں سے اُلٹی شروع ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے جب کیا ہوگا جب اُلٹی ہوگی بوڈی کا پانی کم ہو جائے لازمی ہے ساتھی ساتھ کیا ہوگا پلیت لے تورنف کم ہو جائیں گے ایک وارننگ اور ایک سیریوس سائن ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے ایٹ جو آپ ہمیشہ کھاتے آئے ہیں پیئے جو آپ ہمیشہ پیتے آئے ہیں جو آپ کو پتا ہے آپ کو سود کرتا ہے کوئی بھی نئی چیز ٹرائ مت کیجئے اس سے آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے فائد کی مطلب جی آپ نے بہت اچھے بات کہی ہے اور شاید اس وقت سب درسوں کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بہت مہت بات میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیٹ لیٹ کے بیس پہ اپنے گھر پہ ڈنگو کا ٹریپمنٹ مت کریے ایک بار ڈاکٹر کے پاس سمجھ دا ڈاکٹر کے پاس ضرور وزید کیجئے تاکی وہ آپ بتا سکھے کہ آپ بودی کا فلویڈ لیویل کتنا ہے اور آپ کو کوئی سیریز کامپلیکیشن تو نہیں ہونے والی کیونکہ پلیٹ لیٹ پر بھی ہم نے پیشنٹ ڈنگو اسوسیییٹڈ لنگ ARDS میں جاتے دیکھے ہیں تو پلیٹ لیٹ اکیلے ضروری نہیں ہے اور بہت مہترکون چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھ نہیں چاہیے اور اگر آپ کھانا پی نہ چھوڑ دیں گے تو اپنے ہی پلیٹ لیٹ گر جائیں گے چاہے وہ آپ کے ڈنگو ہوا ہو یا نہیں ہوا اور زیادہ کمزوری آپ کے شریر میں آ جائیں گی اور کمزوری آگئی تو ہم ہم کھانے تشت کرتے ہیں ملیریا کے لئے تشت کرتے ہیں آلیجا تشت کرتے ہیں جو سرکاری حسپیال میں مفتو پلابز یہ ساری چیز کرنے کے بات جو دیکھو پوزیٹی آیا جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ادمنٹ کرنا ہے تینگو آد میں دیکھو آد جو اس کے بعد اس کی ٹیٹمنٹ جو بھی ہمارے سپیشل سنس کی ٹیٹمنٹ شروع کرتے ہیں کوئی بھی آدمی آنکھے کسی کو فیور رہا کر سکتا ہے جدی کسی کو فیور ہو گر پہ ہی رہ کے علاج کریں میں چاہوں گا کہ کسی کو کسی کو کچھ ایک لگتا ہے کسی کو فیور ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے جو بھی دکس نے بتایا ہے کہ پلیٹ ڈیٹ کونڈ کونڈ کم ہو گئی اس سے بھی گبرانگاری کوئی بات نہیں ہے آپ جا کے تیسٹ رواؤ ہر ایک پلیٹ ڈیٹ کونڈ کونڈ کم ہو گئی تو دیگو نہیں ہوتا یا تو اس میں ٹیسٹ کرنے سے پوچیٹی پا جاتا ہے اس میں کار ٹیسٹ پوچیو ہوتے ہیں تو ہی اس کو دیگو کھا جاتا ہے اور پریویٹ ڈوکٹرز ہیں یا کہیں ہو رہے ہیں کسی کو بھی دیکھا کے ایک چیک راکے کو پتا کروں کہ دیگو ہے یا نہیں ہے کہ دیگو نہیں ہے تو اس کے لئے پینی کھنی 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 ہے وائرل فیور بہت سارے ہیں تو مجھے پتا نہیں دیگو ہو گیا کیا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہاں کوئی کمپکشن زیادہ ساتھ آتی ہیں تو اس کو ایڈمیٹرنا ضروری ہوتا ہے اس کے جو ابھی بتایا فیور ہے کامٹنگ ہے یا کوئی اور کہیں بلیڈنگ ہوتی ہے کان سے موک سے ناک سے کہیں سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو بلیڈنگو کے ایک جیادہ الیکشن ہے یادہ سیریسنس ہے جدی کو ایسی بات ہوتی ہے تو تو دیکٹروں دکھاؤ دو چیزیں مجھے لگتا ہے دکٹر سنجیو جی کی بہت مہت بہت ایک تو دیکھیں گرامین علاقوں میں جتنی بھی افوائیں ہیں نا سوشل میڈیا کا گھان ہے وہ اپلائی مد کیو جیے کسی طرح کے افوائوں میں نہیں آئیں اپنے اسپتال چلے جائیں نزدیکی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ دکت ہو رہی ہے یہ پریشانی ہے ڈاکٹر جو کہیں اسے حساب سے کر لیں گھر میں آپ خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کریں تمام درشکوں سے یہی اندود ہے اور افوائوں پر بلکل دھیان نہیں دیجئے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر پارول کہ بہت ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر وارسے پر آپ کو یہ کر لیجئے پپیتے کے پتے کا جوس اور نہ جانے کیا کیا کر لیجئے ان گیان میں مت پڑیے ہم تو اپنے درشکوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا نزدیکی اسپتال ہے نا اس کے پاس آپ جائیے وہاں پر ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ڈاکٹر جو کہیں وہ آپ کیجئے ڈاکٹر پارول بلکل جو ڈاکٹر کہے وہ ہی کیجئے ایکچلی میں آئیورویدہ اور یہ سب سائنسز میں ان سب چیزوں کا رول ہے بٹ اگر آپ کو چیز پہلے کر نہیں چکے تو اس کو اس سمیں مت شروع کیجئے جس سمیں آپ بیمار ہیں کیونکہ ضروری نہیں وہ چیز آپ کو سوٹ کرے اگر وہ نئی سوٹ کرے گی تو مشکلیں بڑھ سکتے ہیں تو ہم نے اس سمیں مشکل بڑھانی نہیں ہے مشکل گھٹانی ہے بلکل ایک چکلی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جسے ڈاکٹر پارول بتا رہی ہیں کہ آپ کو اُلٹی ہو سکتی ہے اور اس سے اور زیادہ دکھت ہیں اگر آپ کو آ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سافت دھانیاں بڑھ دیں لاپروہی بلکل نہیں کیونکہ ایسے پیشنٹس ہم لوگ روٹین میں دیکھتے ہیں تو ایک پرابلم کو ٹھیک کرنے کے چکر میں دو پرابلمز اور ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں جو مشکل اور پیدا کرتی ہیں تو بلکل اس طرح کی لاپروہی نہیں کریں اپنے ڈاکٹر کے سلاح لے لیں دیکھیں اپنا بچاو اپنے ہاتھ میں ہے اپنا پریوپریکاوشن اپنا دھیان آدمی کو خود رکھنا چاہیے بھی اور جاگروت رہنا بھی چاہیے اور کوئی بات نہیں ڈاکٹرز ہیں چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہم سنجائے ہیں آپ کی ایسی کوئی بات نہیں بلکل اور ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں سیدھے ہمارے ڈاکٹرز سے آپ بات کر سکتے ہیں اس وقت اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی سکینز پر چل رہے ہیں ڈاکٹرز سنجیو تاپر چونکہ آپ نے ذکر کیا دیکھیں جو ڈینگو کا مچھر ہے یا ملیریا کا مچھر ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دو تین دن میں جو موسم اور پھر سے بدلہ ہے بارش پھر سے ہوئی ہے کیا پرکوشن سمی لینے کی ضرورت ہے خاص طور پر گھروں میں ہم کیا کریں اس وقت کیونکہ اب یہ بھی دیکھنے کے بارش آگئی تو پھر کئی جگہ پر پانی جس سے آپ کی چھت پر پانی کھٹھا ہو گیا کولر میں کچھ لوگوں نے پانی ڈال کر چھوڑ دیا اس طرح کی لاپربائی بھی گھر کے بھیتر بیماریوں کو جنم دے دیتی ہیں ڈاکٹرز سنجیو جو مچھر کا سائیکل ہے جو مچھر پیدا ہوتا ہے اس سائیکل ہے وہ سات دن میں ختم کرنا ہے ہم نے کسی طرح بریک کر دینا ہے اس میں اس کے لئے لاروے کافی اپا کو کوئی بھی چیز کو ہمیں ختم کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس پانی کو سکا دیں گے جیسے پاکشن کے لئے پانی رکھتے ہیں اوپر ہم پاکشن کے لئے پانی رکھتے ہیں ایک بار ایک سارا پانی نکال کر اس کو اچھی طرح ساف کر کے اور کھڑا پانی سے مطلب جو ہریانہ کے بہار کے درشک ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اس طرح پانی کہیں پر جو ہے وہ زیادہ دنوں تک نہیں کھٹا ہونے دیں چاہے وہ پاکشن کا ہو یا پھر آپ اپنی چھت پر بھی چیک کر لیں کہ بارش کے موسم میں بہت سارے چیزیں چھت پر رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹا چھوٹا پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے تو اس طرح کا کچھرا وچھرا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا ساف کر دیں دیپاولی بھی آ رہی ہے اور ایسے میں صفائی بھی ہو جائے گی دونوں چیزیں ایک اور ہمارے ساتھ درشک جڑ رہے ہیں کلدیب جی ہمارے ساتھ ہیں کلدیب جی سواغت آپ کا ہلو سن پا رہے ہیں آپ مجھے تو لگتا ہے ان تک آواز نہیں جا رہی ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر جی پھر سے اگر وہ جڑیں گے تو ہم ان کو واپس سے لیں گے لیکن سن جی جو آپ بتا رہے تھے یہ چھوٹی چھوٹی لاپروائی ہے جو دراصل کئی سارے بیماریوں کو جن دے دیتی اور چکستہ محکمہ تو لگاتا ہے لوگوں کو چاگرک کرتا ہی رہتا ہے ہر بیماری سے پہلے کہ آپ کو یہ کرنا چاہی یا نہیں کرنا چاہی اگر کچھ لوگوں کے اندر ملیریا کی شکایت ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی کیا ہمیں سب سے پہلے جا کر کے ٹیسٹ ہی کروانا چاہیے یا پھر کچھ اور احتیاط برتنے چاہیے اس کے کیا لکشن ہے کیسے ڈیفرنسز ہو سکتا ہے کیا ٹیسٹ کے علاوہ بھی کیا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملیریا ہے یا ڈینگو ہے سنجیب جی جی ایسا ہے ہمیں سب سے پہلے ہی ہی ہے جیسے ہی فیور ہو جائے ہمیں اپنے جلزی کے جو بھی جیسے ہی سنجھتا ہے اس میں جا کے دکٹر سے چیک کروانا ہے جو بھی آپ کے سلائیڈ میں آتے ہیں سلائیڈ سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں فیور ہے فیور میں آپ کو ملیریا ہے کے نہیں یہ فیور ہے آپ کو ملیریا ہے آپ کسی بھی دکٹر سے اپنے ساتھ اور اس پر سے کہیں بھی دکٹر سے دوائی لیتے جا رہے ہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا ہے تو آپ ٹھیک نہیں ہوگے کیونکہ ملیریا ہی ہے کسی تیج سے ٹیسٹ رہنے کے بعد پتہ لگے گا دوسرا جیسے فیور ہے کوئی بھی سمٹم آپ کو آتا ہے خود جسے دکٹر نہ پڑے جیسے کوئی بھی آدمی جیسے کوئی بھی کہتا ہے کہ جی فیور ہے دکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہتا ہوں دھولی چند جی ہمارے اگلے دشک ہمارے ساتھ ہیں پلول سے آپ فون کریں دھولی چند جی سواگت ہے آپ کا اپنے سوال پوچھئے دکٹر صاحب سے دکٹر صاحب میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے میں کہا ہوں سوڑا دستک پلول سے بول رہا ہوں جی ہمارا جو کام ہے وہ رولر ایریا میں آتا ہے یہاں پہ جو اسکول کے لیے راستہ ہے وہاں لگوا گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے اتنی مچھار اتنی گندگی ہے کہ بے حساب یہاں اس طریقہ سے ہمارے سے کیسے نفٹا جائے نہ تو کوئی سرپنچ ہمارے ہیں جو سرپنچ ہے اس کی کوئی دیکھنے کے سرکار کی کوئی ایم ایلی صاحب ہے جو ہمارے یہاں سے دیپک منگلا جی ان کو کتنی وار بول دیا ہم نے ڈاک شاہ ڈاکٹر انٹیو ٹیم آتی ہے ان کو بھی بولائے کہ بھئی اس ماماری سے کیسے بچا جائے اس میں اتنے مچھار پنپتے ہیں کیا اس پانی میں میں آپ کی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کٹ رہا ہوں گاؤں سولنا میں کبھی آ کر کے دیکھیں اتنی گند کی ہے کہ بھی یہ حساب بلکل ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے اس گاؤں کی ہم کبریز کروا پائیں اور وہاں کے حال چال بھی جان پائیں لیکن نکٹر سنجی جی ایسا ہے جی آپ اپنے گاؤں میں رہتے ہو اور کوئی بھی سرپنچ آپ کا اس بار میں نہیں دہان دے رہا سرپنچ اسی گاؤں میں رہتا ہے خطرہ اس کو بھی اتنا ہی ہے بیماری ہونے کا آپ گاؤں کی ایک ٹیپ بنایئے جہاں پانی کھڑا ہے اس کے دریاتے پانی کھڑا ہے اس کو ہم صاف نہیں کرا سکتے بڑے ایریے میں ہے اس کے اوپر تیل ڈالا جا سکتا ہے کارا تیل ڈالا جا سکتا ہے کوئی بھی اویل ڈالا جا سکتا ہے تاکہ مچھلوس میں ناپن پہ جیدی کوئی بڑی چیز ہے جیدی کردگی ہے کہیں ایسی چیز ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اس کو صاف کروائے جا سکتا ہے گاؤں والے آپس میں بھی کہیں میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنی کمیٹی بنا کے اپنے خود کی ہی ایک گاؤں والے کے سر پہ تو کیا ہی جاتا ہے لیکن ڈکٹر سنجی جی کوئی ہیلپ لائن نمبر ایسا چکسہ میک میں کا ہے جہاں پر لوگ فون کر کے بتا دیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ پانی ہے اور اس سے کیسے نجات پانی ہے ایسا کچھ ہے سسٹم آپ اپنے جلے کے سیویل سرزن کو ایک لیٹر لیکن فرم کر سکتے ہو جس میں ڈیپٹی سی ایم او جو ملیریا ہے ڈیپٹی سی ایم او جو ویکٹر بانڈ لیزیز ہے وہ بھی بیڑی وہ اس کو دیکھتے ہیں اس کو جیسی ان کو خبر ملتی ہے ان کے ورکرز ہوا جائیں گے اور ان کے جو بھی وہاں گاؤں کے بندے ان کو بتائیں گے ان کو چکستہ میں جو بھی چکستہ کے اس میں ہیلپ کی دیسی وہ کریں گے ان کو کانسلنگ کریں گے ان کو بتائیں گے کیسے بتا سکتا ہے یا ویڈیو کے ہیلپ سے اس کو کیسے ساف کروائے جا سکتا ہے وہ ساری کام ہوں گے یہ دی آپ انفرم کر دیں اپنے جلے میں کسی بھی سیو سکتے ہیں جی ڈکٹر پارول آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری دکھتیں آتی ہیں کہ چکستہ میں کئی بار فون نہیں اٹھا تھا کوئی میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تو سرکاری کام ہے لیکن ہم اپنے سر پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں ایک شہر ایک گاؤں بھی ہماری ذمہ واری ہوتا ہے کہ ہم اسے صاف رکھیں اگر کیوں کسی کا انتظار کرے پہل خود سے کیوں نہ کرے خود سے کیوں نہ اس کے لئے کچھ دیا جائے میں معافی جاتا ہوں اب پارول جی ہمارے ساتھ پاس میں سمجھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ ڈکٹر سنجیف جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ڈکٹر پارول آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے امید کرتے ہیں کہ آپ درشکوں کے اس سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے اور لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کورونا بھی گیا نہیں ہے اور ساتھی موسمی بیماریاں تو ہم نے کوشش کی آپ کو جانکاری دینے کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا بھی کربتہ بھی ہے اس بات کو لے کر کے کہ آپ بھی سابدھانی اپنی بھرتے ہیں اور ساتھی ساتھ سابدھانی اگر ہڑتی ہے تو پریشانی ہو سکتی ہے مجھے انومتیں دیجئے سمسکار